بسم اللہ الرحمن الرحیم کمریسر روم کی ڈیزائن کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاس جو فیکٹرز ہیں کمریسر روم کی ڈیزائن کی کنسٹوریشن ہیں ان میں سب سے پہلے ہے کمریسر روم کی لوکیشن کمریسر روم کی لوکیشن کو بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے کسی بھی کمریسر روم کی ڈیزائن میں ایک سنٹرلائز کمریسر کمریسر لکیشن کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی کمریسر سسٹم کی سپلائی ایکوپیمنٹ ہے وہ ایک جگہ پر جو ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں وجہ سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمریسر روم اور نیومیٹرک مشین کے بیچ میں ڈیسنس کم سے کم ہو تاکہ پریشور ڈراؤپ منیمم رائے اور جو انیشل پرچیزنگ کاسٹ ہے کمریسر پائپنگ کے جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ الیمینی پائپنگ is a expensive type of piping for compressed here تو اس کے لیے جو انیشل کاسٹ ہے ہماری منیمم رہتی ہے کمریسر روم کا سپیس ہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک سپیس ہونے اگر کمریسر بہت قریب ہوں گے تو ایک سے ایک کمریسر سے نکلی ہوئی گرم ہوا یا اس کی ہیٹ جو ہے وہ دوسرا کمریسر ڈیجسٹ کرے گا اور اس سے زیادہ اس کی ایفیشنسی ڈیگریز ہوتی جائے گی اگر ہمارے پاس کمریسر روم اویلیبل نہیں ہے اس کی سپیس اویلیبل نہیں ہے تو کمریسر روم کو آؤٹسائٹ بھی یا باہر کسی سپیس بھی ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے دیکھ اس کی اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں اس کی جو انٹیک اور آؤٹ آؤٹلیٹ کے اوپر جو ہے انٹیک کے اوپر فیلٹر ہونا زیادہ ضروری ہے اس کے پر شیڈ ہونا ضروری ہے تاکہ پانی جو ہے وہ لیک ہوگا اس کے الیکٹرانک سسٹم کو ڈسٹرپ نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے کمریسر کا جو ہے وہ چھت کے جو ایجس کے بہت زیادہ قریب ہونا اور ڈریکٹ سن لائٹ سے بھی اس کو بچے رہنا چاہیے پھل ہے آؤٹسائٹ کمریسر روم لوکیشن کی آج یہ کی جائے تو کمریسر روم کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ سٹرانگ پھل ہونے چاہیے تاکہ وہ کمریسر کی وائیبریشن کو برداشت کر سکے اور اس کو جو ہے اس کا ویڈ اٹھا سکے خاص طور پہ لارج ویسٹن ڈبل ایکٹنگ کمریسر جو سنٹریفیقل کمریسر جو ہے ان کو پروپر کنکریٹ سلاپ فانڈیشن چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کی اس کی وائیبریشن کو ابزورپ کر سکیں جب بھی خاص طور پہ ڈبل ایکٹنگ سنٹریفیقل بڑے کمریسر جو ہوتے ہیں جن کو ورک ہارس کہا جاتا ہے اس کا ان کی جو ایکسٹرنی پروڈیوس وائیبریشن ہوتے ہیں اس کو منیمائز رکھنے کے لیے اس کی فاؤنڈیشن کا سٹرانگ ہونا ضروری ہے اور کبھی قوار ان کی فاؤنڈیشن میں وائیبریشن ڈیمپنگ سسٹم بھی لگائی جاتے ہیں کمریسروں کو کلین اور آرڈری فیشن میں لکھنے کے لیے اور اس کی ایزی مینٹیننس کے لیے پلنٹ جو کہ ایک وڈن پلنٹ جو کا یوز پہ ہے وہ بہتر کامن ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی کسی بھی مٹیریل ہینڈنگ ڈیوائس سے آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اس کی جگہ پوزیشن چینج کر سکتے ہیں جس طرح کمریسر روم کے سنٹرلائز ہونا ضروری ہے اسی طرح کمریسر روم ایک کمریسر کے بیچ میں کمریسر ایکوپنٹ کے بیچ میں کلینس ہونا سفیشن سپیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آلدھو جو نئے کمریسر ہیں ان کو بہت زیادہ کم مینٹیننسٹ آئی ہوتے لیکن پھر بھی ان کے بیچ میں اتنی انف سپیس ہوکے آرام سے مینٹیننسٹ جو ہے وہ ایزیلی ہو سکے اور جس طرح میں نے کہا کہ کمریسر روم کی جو ایک کمریسر کے ہیٹ ہے وہ دوسرے میں دوسرا کمریسر دیجسٹ نہ کر رہا ہوں ریگر فریکنٹ مینٹیننس کے علاوہ ہمارے اتنی سپیس دینی چاہیے کہ فورکلیپس اور کرینس وہ ایزیلی مووو کر سکیں ویدن دیس کمپریسٹر ایکوپنٹ کیونکہ کبھی بھی بڑا مینٹیننس ہی ہے اگر ایڈجسٹمنٹ اور ری ڈیزائننگ کمریسر روم کی آ جائے تو وہ ایزیلی ہو سکے ڈسپوزل کے بارے میں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے بالکل چاہیے